بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہِ انبیاء نے سرکارج جابر بن عبداللہ نصاری سے فرمایا تھا کہ میری اہل بیعت میں سے تجھے میرا ایک بچہ ملے گا بیٹا ملے گا تو وہ علم کا سینہ شگافتہ کرے گا اور باقر علوم کا مطلب ہے باقر کا مطلب ہے شگافتہ کرنے والا علم کا سینہ کھولنے والا یہ کون فرما رہے ہیں جو خود مدینہ تلعلم ہے وہ فرما رہے ہیں کہ علم کا سینہ شگافتہ میرا بیٹا امام محمد باقر کرے گا اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میری چال بھی اس کی میری طرح ہوں گی شاکل بھی میری طرح ہوں گی نام بھی مجھ محمد والا ہوگا اور مولا علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ پالتے رہے اور یہ موجزہ ہے محمد مصطفیٰ سرکار علی بادشاہ کو پالتے رہے یہ محمد ہیں اور علی کے گھارہ ہیں ان کو علی پالتے رہے ان کو سرکارِ عبیرِ قینات کے بیٹے امام علی زندل عبدین علیہ السلام پالتے لے یہ خدا وند کریم کا یعنی پہلے اللہ نے محمد کے گھر میں علی کو پالا پھر علی کے گھر میں محمد آ گیا اور یہاں پہ ایک موجزہ ہے جو کہ کتاب کا نام مدینہ تلم آجز کا ترجمہ ہے موجزاتِ آلِ محمد علیہ السلام کے نام سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ راوی بیان کرتے کہ میں نے دیکھا امام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی لکڑی کی تو سرکار اس سے گفتگو فرما رہے تھے امام محمد باکر علیہ السلام وہ جیسے ہی گفتگو فرماتے تھے چھڑی سرکار سے کلام کرتی تھی باتیں کرتی تھی سرکار اس سے ملک ملک کے حال پوچھتے تھے تو کہتے میں حیران ہو گیا کہ چھڑی آپ سے باتیں کر رہے چھڑی باتیں کر رہے ہیں سرکار مصر میں سلاب آ گیا اور فلا ملک میں پانی کم ہو گیا ارمینہ میں زلزل آ گیا تو چھڑی سرکار سے باتیں کر رہی ہے سرکار سے گفتگو کر رہی ہے کہتے میں سب کچھ سنتا رہا حیران ہو گیا کہ چھڑی بکا باتیں کرنا ہے کوئی عجیب بات ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو چیز مرس ہو جائے نا وہ منصوبہ علی محمد سے ہو جاتی ہے ایک لکڑی ہے اس میں بھی گویا ہی آ گئی ہے اس کو بھی انسرکار نے علم اتا کر دیا ہے اور ان کا جو اسی طرح جنابے جو خضر علیہ السلام تینا ان کا نام خضر نہیں تھا ان کا نام بالیہ بن مالکان بن عرفقشد تھا اور ان کا نام خضر اس لئے پڑھا کہ وہ خوشک لکڑی پر بیٹھتے تھے تو وہ سرسبز ہونا شروع ہو جاتی تھی یہ خجد کا موجزہ تھا سرسبز شروع ہو جاتی تھی یعنی آل محمد علیہ السلام کے پاس جو موجزے ہیں وہ کسی حجد کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ سردار ہے سب کے شہنشاہ ہے اور سرکار ایک دفعہ مکہ میں مکہ کی طرف جا رہے تھے حج میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک خوشک خجور کا درخت تھا سرکار خجور کے درخت کے لئے کے نیچے آئے اور سرکار نے خجور کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ تجھے اللہ نے عطا کی ہے وہ ہمیں بھی کھلا تو راوی کہتے ہیں کہ اس وقت خجور پر خور میں لگنا شروع ہو گئے خجوریں لگنا شروع ہو گئیں پکنا شروع ہو گئیں اتنے میں کہ پھر ہم نے نا ان خجوروں میں سے سرکار نے بھی خجور کی طرف دیکھا تو خجور خود بخود جھکا ہی سرکار کے طرف کہتے ہیں ہم تو اور کر کھانے لگے اس خجور کو اور ہر شائع کہنات کی ہر شائع مولا کے تابے ہیں اور مولا کا اپنا فرمان بھی ہے علمنا منتے کا طائر وعوتینہ من کل شائع یہ قرآن کریم کی آیت ہے سرکار نے کئی مقامات پر مختلف معصومین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جیل کا علم اتا کیا ہے وعلمنا منتے کا طائر اور پرندوں کی بولیاں بھی اتا کی ہیں سب کچھ کا علم ہے ہر چیز کا علم ہے کیونکہ ہر چیز پر ہو جاتے ہیں یہ اور یہ کوئی عجیم بات نہیں ہے کہ پرندوں کی بولیاں ہوں کیونکہ ان کی زبان جو ہے اللہ کی زبان ہے اور کون سی زبان ہے جو اللہ کی زبان سے مخفی اور اللہ کی زبان پر آیا نہ ہو جسے جاتے ہیں اس کو بھی اتا کر دیتے ہیں کیونکہ ٹیم کم ہے اور میں زیادہ دیر نہیں لینا چاہ رہا مولا علیہ السلام آپ راضی ہوں ہر چیز کا علم ہے اسی مدیرہ دلو ماجیز میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ تو پرندے تھے جو دیوار پر بیٹھ کے لڑ رہے تھے تو امام بیٹھے ہوئے تھے کمریوں کا جوڑا لکھا ہوا ہے بیٹھے لڑ رہے تھے تو سرکار نے کبوتر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ وہ کبوتر تھا یا کمری تھی جو بھی پرندہ کا سرکار نے دیکھ کر فرمایا جو تری مادہ کہتی ہے وہ سچ کہتی ہے تو چلا جا جو بھی کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے تو بند احران ہو گئے سرکار یہ آپ سے وہ اپنی بولی میں گفتگو کر رہے تھے اٹرگو کر رہے تھے اور آپ نے پھر ان سے کہا کہ تو چلا جا تو اڑ کے چلے گئے یہ کیا بات ہے سرکار فرماتے ہیں یہ اپنے گوزلے میں اپنے گھر میں کبوتر بیٹھا تھا اس نے اپنی مادہ کے کردار پر شک کیا اس پرندے نے جیسے ہی شک کیا تھا ان کا تقرار بڑھا جیسے ہی تقرار بڑھا تو بحث میں لڑائی تک آ گئی جب بات لڑائی تک آئی تو بات جدائی تک چلی گئی تو کبوتر نے کہا کہ مجھ پہ شک نہ کر اس پرندے نے کہا مجھ پہ شک نہ کر اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے امام زیندل عبدید علیہ السلام کے بیٹے میری عصمت کی گواہی دیں میری پاک دامنی کی گواہی دیں تو پھر تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا تو میں کبوتر سے کہہ رہا تھا تیری مادہ سچی ہے اس پہ شاک نہ کر بدگمانی نہ کر تو ہر چیز سرکار سے گفتگو بھی کرتی ہے ہر چیز کہ سرکار رہبر بھی ہیں امام بھی ہیں ہجت بھی ہیں سب چیزوں کے لئے ہجت ہیں بات ہے صرف معرفت کی اگر معرفت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اور قرآن کریم کی بھی آیت ہے سورہ یوسف آیت نمبر اٹھاون ہے ففٹی ایٹ آیت میں اللہ پاکہ اشارت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جنابی یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی ہے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا تو ان کے بھائی نہ پہچان سکے تو مولا نے پوچھا گیا مولا یوسف علیہ السلام پہچان گئے تھے اور ان کے بھائی کیوں نہ پہچان سکے سرکار فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے حجت کی ناقدری کی تھی اور جو حجت کی ناقدری کرے اللہ اس کی آنکھ سے اپنی حجت کی معرفت چھین لیتا ہے یہ بھی حجت کی امیجہ قدر کرنی چاہیے اور مولا کا فرمان ہے سرکاریں محمد بن مسلم سے فرماتے ہیں امام محمد بکر محمد بن مسلم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری طرح دیکھتے ہیں ہم تمہاری طرح سنتے ہیں اپنے عمال بہتر کرو اپنی باتوں میں اضافہ کرو اپنی بھلاہی میں اضافہ کرو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سرکار کا یہ فرمان ہے اور وہ بھی سی کتاب میں ہے اور بات ساری معرفت کی ہے معرفت امام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر معرفت نہیں ہوگی تو پھر آپ حجت خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے آپ حجت خدا کو نہیں پہچان سکیں گے پہچان ہوتی ہی معرفت سے معرفت پہچان ہی ہوتی ہے اور امام محمد باکر علیہ السلام ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے ابو بصیر مولا کا صحابہ یہ ہے وہ مسجد میں داخل ہوئے سرکار فرماتے ہیں وہ بصیر مسجد کے دروازے پہ آپ رکھ جائیں اور جو ابھی داخل ہو تو اس سے میرا پوچھنا کہتا ہے امام سامنے کھڑے رہے ہیں جو ابھی آتا رہا میں ان سے پوچھتا رہا کہ آپ نے امام محمد باکر علیہ السلام وہ نہیں دیکھا ہے سابر نفی کی میں حرار ہو گیا امام سامنے کھڑے ہیں اور یہ کہتا ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہتا ہے کہ کچھ دیر بعد ابو حرون جو کہ نبینا تھے وہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں میں واپس آنا چاہا کہ میں واپس طرح جاؤں یہ تو ویسے بھی نبی نے اس سے کیا پوچھنا سرکار نے فرمایا ہر کسی سے پوچھا ہے ابو حرون سے نہیں پوچھتے کہتا ہے سرکار اس کو تو نظر نہیں آتا ویسے بھی نبی نے سرکار فرما دے پوچھتے دیکھ ابو حرون کے پاس دیا کہتا ہے ابو حرون کہیں تو نہیں امام محمد باکر علیہ السلام کو دیکھا ہے جب اس نے کہا نا کہ کہیں تو نہیں محمد امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے ابو حرون نے کہا یقین ہے یہ سے کہا ہوگا کہ تو اندھر سمجھ کے مزاق اڑا رہا ہے یہ لفظ کتاب کے ابو اگلے علیسہ ہو الواقف کے وہ سامنے تو کھڑے ہیں حیران رہ گیا آپ تو نبی نہ ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا کے امام کھڑے ہیں کہتا ہے کیسے نظر نہ آئے وہ انور ان ساتھ ہے وہ چمکتا ہوا نور ہے وہ کیسے نظر نہ آئے امامت کی جو معرفت ہوتی ہے وہ جل کی آنکھوں سے ہوتی ہے اور معرفت جو ہوتی ہے وہ امامت کی قدر کرنے سے ہوتی ہے اور معرفت محمد والے محمد کے دشمنوں سے بیداری کرنے سے ہوتی ہے